اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مولا حسین سے یا مولا علی سے وابستہ کیا خلوص کے ساتھ سب ختم ہو گئی ہے زندہ رہ گئے امام کے زمانے سے لے کے آج تک متوقع اور محتسم اور کسی کا نام زندہ دنیا میں نہیں ہے یزید کا نام نہیں ہے آپ اس ملک میں جا کے دیکھو کوئی پوچھو یزید کہا ہے تو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن آج اس ملک میں حجر ابن عدی زندہ ہے کیوں ان لوگوں نے کام کیا ان لوگوں نے امام کے لیے اپنی لائف کو گزارا ڈیڈیکیٹ کیا میں یود کو بتا کہ don't waste your life don't waste your life اپنی زندگی کو چوبیس گھنٹے کو ڈیوائیڈ کرو اپنے جاب کے لیے فیملی کے لیے بزنس کے لیے اور اسلام کے لیے حسین کے لیے می اینڈ می فیملی غور سے سنو می اینڈ می فیملی یہ جو نعرہ ہے یہ جو سلوگن ہے کہ میں میری بیوی بچے یہ West کا سلوگن ہے عیسائیت کا سلوگن ہے اسلام کا سلوگن نہیں می اینڈ می فیملی یہ West کا سلوگن ہے عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہمارا نعرہ نہیں اسلام موتا سب کو لے کے چلو خاندان کے لے کے چلو توڑ کے مجھ اپنے بارے میں تم مت سوچو تم ہمارے بارے میں سوچو ہم تمہارے بارے میں سوچیں یہ اسلام ہے آج شیعت یہاں جو بچکے آئی آج اتنے بڑے عاشقانے میں امام بارگاہ میں اتنی بڑی مسجد میں مسجد حسین میں اتنی شاندار مسجد میں اتنا بڑا مجوان یہاں شارجوان میں بیٹھا ہے ماشاءاللہ مولا تم کا آباد رکھیں آپ کیا سمجھ رہے شروع آپ کیا سمجھ رہے شروع آپ کیا سمجھ رہے شروع سے ایسی تھا شروع سے ایسی تھا نہیں عزاداری ایسے نہیں آئی عورتیں بیوہ ہوئیں بچے یتیم ہوئے دیواروں میں چنے گئے اس کے بعد ان کی وہ خربانی ہے سیکرپائز ہے اس کے بعد شیعت نہیں آئی کیا ہم ان کو یاد کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں آج وہ سادے کے سارے زندہ کہ جنہوں نے کام کر کے اپنی زندگی کو بچائے حسین کے لئے امام علی کے لئے اپنی لائف کو دی حسین نے حسین علی نے ان کے نام کو باقی رکھا اگر آج آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیعت کے لئے یہ مومین کے علامت نہیں ہے علامت ہے آپ سنچو کہ کتنا بڑا سٹیٹس ملتا ہے ایک رات پہلے ایک رات غور سے سننا ایک رات پہلے ایک ایسائی فیملی امام حسین کے پاس آئی تھی کرسٹن فیملی ایسائی فیملی ایک رات پہلے آئی دیکھو حسین عزت کیا دیتا ہے بچہ جو میں باب باب رہنا نام باقی رہے گا کیسا ہے ایک رات پہلے آئی گزر رہتے کربلا کے میدان سے اللہ کربلا کی زیارت ہم کو بھی نصیب کرے گزر رہتے کربلا سے دیکھا کہ ایک لاکھ کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا لشکر ہے اس نے پوچھا یہ کس کا لشکر ہے تو کہا یہاں کا حاکم یزید کا ہے کہا جنگ ہونے والی تو کہا ہاں کہا کس سے کہا وہ جو چھوٹا سا لشکر دیکھ رہے ہیں اس سے کہا وہ کس کا ہے کہا حسین ابن علی کہا کون حسین عیسائیت جانتا تو تھا کہا رسول کا نواسہ کہا یہ لوگ کولے مسلمان ہیں تو کہا یہ بھی مسلمان ہیں اور رسول کے نواسے کو مانے آئے تین آدمی دو عورت ایک مرد نئی نئی شادی کر کے آ رہا چھوٹا سا خافلہ منا کرولہ کی طرف بیچ میدان میں کھڑے رہتا ہے ادھر دیکھتا ہے سارے ایک لاکھ کا لشکر چہروں پہ وحشت پریشانی دنیا شراب ہر وہ گندگی اور ادھر دیکھتا ہے چھوٹی سی آرمی کوئی سجود میں ہے کوئی نماز میں کوئی خنود میں کوئی خران پڑا چہروں پہ ایک منان ایک پیس ہے کہا یہ لوگ کون ہیں تو کہا یہ حسین والے تو کہا میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں مولا حسین سے ملاخت کرتا ہے پانچ یا چھے منٹ بات کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں اپنی جان آپ کے ساتھ دوں گا حسین نے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں حجت کو تمام کر رہے تھے واپس جا تیری نئی نئی شادی ہوئی دونوں عورتیں بیوی بھی آگے بڑھ گئی ماں بھی آگے بڑھ گئی کہا مولا ہم تو سیدانیوں کے پاس جائیں گے آپ اس کو اجازت دو اسلام بتا جب فورس ہوا تو حسین نے اس کو ایکسپٹ کیا یہی شہید دوسرے دن نام آیا وہبِ قلبی آج گنجے شہیدہ میں جا کے دیکھو دوسرے نمبر پہ اس کا نام ہے یہ وہ شہید جو ایک رات پہلے آکے اسلام کو خبول کر کے خلوص کے ساتھ حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا تو آج وہبِ قلبی کو زمانے کا امام زمانے کا امام سلام کرتا ہے یہ کہہ کے سلام کرتا ہے کہ بیبی انتاوہ امی دیپ تم وہب میرے مابا فیدہ تیرے اوپر یہ عزت ہے یہ عزت ہے یہ عزت ہے if you do something میرا slogan ہی میرا نعرہ پورے دزریں ہے یہ کہ do something for a mom do something for a mom اس سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو what I'm doing what I'm doing here کیا کرتا میں اپنی زندگی کو ویسٹ مت کرو اس کے لئے کام کرو امام کے لئے کام کرو موسیقی موسیقی